بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ اسکیپ کر دیتے ہیں کہ ناشتہ نہیں کریں گے تو جسم کو کیلوریز کم بھی لیں گی اب ایک ایشو یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا تو جسم پر سویلنگ تاری ہو جائے گی اور لہٰذا صبح کا ناشتہ نہ صرف کرنا ہے بلکہ جلدی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے یہ اسی لئے آپ نے کہا کہ اگر جسم کو توانائی صبح صبح نہیں دی گئی تو وہ جسم کے اندر موجود ریزروار کو استعمال کرے گا اور اس کے نتیجے میں انسانی جسم پھولنا شروع ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں صبح کا ناشتہ جلدی کرنا ہے دوسرا یہ اپنے دانتوں کی اچھی طرح صفائی کرنی ہے جیسے میں نے گزشتہ پورا میں بتایا تھا کہ جب دانتوں کی اچھی طرح صفائی نہ کی جائے تو یہ معمولی سا نظر آنے والا دانتوں کے اندر میل یہ پورے جسم کے اندر جسم کا وزن بڑھا سکتا ہے جسم کو انفیکٹڈ کر سکتا ہے اور بلڈ کو پائزنس کر سکتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے مسواک کر لی جائے کیونکہ مسواک سب سے زیادہ سوفٹ دانتوں کے لیے ہے کیونکہ بہت زیادہ برش نہیں کیا جا سکتا رات ہوتے وقت برش کر لیا جائے صبح اٹھ کے مسواک کر لی جائے کیونکہ صبح صبح کیمیکل والا پیسٹ دانتوں پہ لگانا انتہائے خطرناک ہے کیونکہ مو سے ہمارے اجزاء جسم میں جاتے ہیں وہ لیور کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں